موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کوئیت سے آج کی امپورٹنٹ خور ہے کوئیت میں ریسیڈنسی قانون کا علنگن کرنے کے آروپ میں باعث پرواسیوں کو گرفتار کیا ہے کوئیت کے انترک منترالے نے کوئیت میں فربانیا زہرہ بنی دلگار اور چھبائی کیریہ میں ایک ابھیان شروع کیا بتایا ہے کہ اس ابھیان کے دوران باعث پرواسیوں کو گرفتار کیا ہے ان سبھی پرواسیوں نے ریسیڈنسی اور کاررے کانون کا علنگن کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سبھی کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئیت سے ڈپورٹ کر دیا جائے بتا دیں کہ کوئیت کے ہر علاقے میں دھیرے دھیرے نرکھڑ کیے جا رہے ہیں تاکہ پرواسی ورکر کو گرفتار کیا جا سکے ساتھ ہی کوئیت کے لوکل مارکٹ میں کام کرنے والے ورکرز کی سنخیہ 80% بتائی گئی ہے بتایا ہے کہ ان سبھی ورکرز کی عمر 25 سے 49 سال تک ہے ان کی ٹوٹل سنخیہ ہے 1.5 ملین جو کی کوئیت لوکل مارکٹ میں کام کرتے ہیں ساتھ ہی فلیپین سرکار نے اپنے ڈومیسٹک ورکر کی روزمارک کی آئیو کو 24 ورس تک بڑھا دیا ہے جسے مانب تذکری سے بچانے کے لیے دیس کے باہر کام کرنے کی عنومتی دی ہے سوتروں کے انوصار جنہوں نے القواس کو بتایا کہ فیصلہ جلد ہی کوئیت اور انہے دیسوں کے بیچ میں لائے گئے فلیپین شرمکوں پر لاغو کیا جائے گا بتایا ہے کہ کوئیت جلد ہی فلیپین ڈومیسٹک ورکر کے لیے اپنا نیا ویزا فٹ سے اوپن کرے گا ساتھ ہی کوئیت کے ڈی جی سی اے نہ بتایا کہ بے دیسوں میں چھٹی بتانے کے بعد کوئیت ائرپورٹ پر کم سے کم تیس ہزار یاتری ڈیلی پر ویس کر رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر کاہرہ اور ایلیکزنڈریہ سے آتے ہیں اس کے بعد اسٹامبول اور دوائی سے آتے ہیں سوتروں نے دینک کو بتایا کہ بڑی سنخیہ میں فلائٹوں کے اترنے اور فلائٹوں کے اڑان بھنے کے باوجود سورکچھا اپستیتی پرستان اور آرائیول کی جانچ اور بینے کسی سمسیا کے سامن نرکھ چھڑ کر کے سبی پرکریہوں کو سوچارو روپ سے پورا کرنے کے لیے ائرپورٹ کے کرمچاریوں نے آویشہ کو پائی کیے ہیں تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ تک شیئر کری دوستو کوئیت کی ایسی ہی خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے